بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہوئی ہے اور سمپل گریجویشن کی جگہ پہ دوسرے جنہوں نے سائنس کے ساتھ یا کسی الگ فیلڈ کے ساتھ گریجویشن کی ہے یا آگے ماسٹر کیا ہوئے تو وہ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن بیسٹ آن بی اے تو جو اکثر بی اے کے لیے جاب نہیں آتی سمپل بی اے جنہوں نے کیا ہوتا تو ان کے لیے بھی جاب ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں کہ کون کون سی پوسٹ ہیں اور کون سا اس کا سیلیبس ہے ایج بغیرہ ساری ڈیٹیل تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائیس یہ کرتا چلوں ایک انسرٹینٹی سی گورنمنٹ سیکٹر میں ہے جابز کے لیے آپ کو پتا تو ہے ٹیچرز وغیرہ پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے ہی بہت زیادہ پرابرمز ہیں تو بہت زیادہ لوگ شیفٹ ہو رہے ہیں گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے بند ہونے کے وجہ سے وہ سارے کے سارے پریشر آ رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف جابز پہ اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جابز پہ پریشر ہے کہ وہ بین کرنے والے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں تو جن لوگوں نے الریڈی ایف پی ایس سی میں پی پی ایس سی میں اپلائی کر لیا ہوا ہے جو جابز ابھی ٹیسٹ ہونے ہیں تو ان کو اڈوائیس ہے کہ وہ اس میں خوب منت کریں اور اپنے سکسیس کے چانسز محنت کی بیس پہ برائٹ کریں اور تکہ یا اندازے پہ یہ ٹیسٹ پاس نہیں ہوتے دوسرے نمبر پہ پی پی ایس سی کی یہ بھی جابز کافی ساری ہیں اور آنے والے دنوں میں لیکشز کی بھی جابز کافی ہیں تو جس فیلڈ کا ہے اس پہ محنت کریں اور جو اپرچنٹی آتی ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے میں اویل کرنے کی کوشش کرے گا جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا صلح دے گا سکسیس آئے گی کچھ دن لیٹ آ سکتی ہے لیکن آئے گی ضرور اچھا بات کرتے ہیں کون کون سی جابز ہیں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ کی ہیں اور ان کی ڈسٹریبیشن کیا ہے اوپن میریٹ پہ ساتھ ہیں وومن کا کوٹا ایک ہے اور اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے بی ایس سی ٹاؤن پلاننگ اور اس کی ایج لیمٹ میل کے لیے ہے تینتیس سال یعنی کہ ایکیس سی لیکی اٹھائیس اور پانچ سال ریلیکسیشن فی میل کے لیے جو ہے وہ چھتیس سال ہے یعنی کہ ایکیس سی اٹھائیس اور فی میل کے لیے آٹھ سال کے ریلیکسیشن ہوگی اچھا اس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ٹرانس جنڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں پلیس آف اس کی پوسٹنگ ایل ڈی اے لاہور میں ہوگی اور اس کے پیپر کا پیٹرن جو ہے وان پیپر ایم سی کیوز پیٹرن ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا اور نائنٹی منٹس ہوں گے کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کویسچن جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ ہوں گے یعنی کہ بی اے سی ٹاؤن پلیننگ کے مطالق سیٹی اینڈ ریجنل پلیننگ اس کے مطالق جنرل نالج ٹوینٹی پرسنٹ ہوگا جس میں پاکستان سٹیڈی ایفریج سائنس بیسک میتیمیٹکس اردو انگلیش اینڈ کمپیوٹر سکیلز کے مطالق ہوگا اس کے علاوہ نیکس جو جاب ہیں وہ پی ایس ایٹین کی ہیں سینئر ریجسٹر ڈرمیٹالوجی کی ہیں میڈیکل کی ہیں دو سیٹے ہیں اور یہ آپ اگر میڈیکل فیلڈ کے ہیں تو آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ زوم کر دیتا ہوں یہاں پہ ریڈیبل نہیں آپ پی پی ایسی کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں چونکہ چھوٹی سیٹے ہیں اور اس فیلڈ کے کم لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا رہا یہ سینئر ریجسٹر ہیں دو پوسٹ ہیں یہ بھی میڈیکل کی ہیں اس کے علاوہ چار پوسٹ ہیں سینئر ریجسٹر نیوٹ نیٹالوجی کی اس کے علاوہ ایک سو دس پوسٹ ہیں کنسلٹنٹ انتھیسٹ کی ان ریگولر بیسز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیکل فیلڈ کے ہیں جو بھی ریکوارڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کامرس کی فیلڈ ہیں جو ہماری کامن جس پہ ایسپیرنٹس ہوتے ہیں زبادرست قسم کی جابز ہیں آڈٹ افیسر کی گیارہ پوسٹ ہیں اور یہ لیبر اینڈ ہیومن روس ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ پنجاب ایمپلائیز اینڈ سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیشنز کے اگینسٹ ہیں تو آڈٹ افیسر کی سترہ سکیل کی گیارہ پوسٹ ہیں اور اکاؤنٹ افیسر کی بارہ پوسٹ ہیں تو ان کی ڈسٹیبیشن پہ بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے آڈٹ افیسر کی بات کرتے ہیں دو پوسٹ جو ہیں اوپن میریٹ پہ ہیں سپیشل جو ہے پرسن کوٹا ایک کا ہے منیورٹی کے لیے ایک ہے وومن کوٹا ساتھ ہے تو اس میں وومن کے لیے برائیٹ چانسل ہیں اچھا یہ کوالیفیکیشن کیا ریکوائیڈ ہے اس کی کوالیفیکیشن ریکوائیڈ ہے ایم بی اے ایم کام اے سی اے میں اے سی اے بی کام آنرز ینے چاہتا ہے اور ایکوالنٹ فرام میرے یونیورسٹی ریکوائیڈایز two years experience in relevant field بھی ایک ریکوائیڈ ہے note experience in private entities shall be accepted if such entity is registered with srcp registered or firms or اگر پرائیویٹ فرم کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو ایسے سی پی یا ریجسٹیشن اس کی کہیں نہیں کہیں ہونی چاہیے جو ایکسپیرینس مست بھی پریسیسٹ آفٹر ایکوائرنگ دی پریسکرائب کوالیفیکیشن تو جو تجربہ ہے ایکسپیرینس ہے وہ آفٹر کوالیفیکیشن ہونا چاہیے یہ کنڈیشن ہے اچھا اس کی ایج کی بھی بات کر لیتے ہیں میل کے لیے پینتی سال ہے فی میل کے لیے اٹھتی سال ہے اور جینڈر میل فی میل ہے ٹرانس جینڈر اپلائی سب کر سکتے ہیں ڈسٹرک پنجاب کا ڈومی سائل ہونا ضروری ہے اور پوسٹنگ پنجاب میں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد اس سیلیبس فار ریٹن اگزامینیشن ٹیسٹ ایف ہیلڈ اگر ٹیسٹ ہوگا تو اس کا سیلیبس کیا ہوگا کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کویسٹن ایٹی پرسنٹ ہوں گے اچھا تو یہاں پہ یہ بتاتا جلوں کہ ریٹن ٹیسٹ کے چانسز ہیں سیلیبس فار سوری ہنڈرڈ مارکس کا ایم سیکیوز کے پیٹرن کا ہی پیپر ہوگا اور نوے منٹ اوپر ریٹن لکھا ہے نیچے ایم سیکیوز پیٹرن پر ڈیفائنڈ ہے تو ایم سیکیوز پیٹرن کا ہی ٹیسٹ ہوگا اور کوالیفیکیشن ریلیٹڈ ہے کویسٹن ایٹی پرسنٹ ہوں گے ٹوئنٹی پرسنٹ جنرل نالیڈ ہوگا پاکستان سٹیڈی کرانٹ آف ایر اسلامیک سٹیڈی ایتھیکس اور آگے چل کے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اچھی خبر بھی بتاتا ہوں پہلے ہم اس اکاؤنٹ افسر پر بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کوالیفیکیشن یہ اوپن میریٹ پر پانچ ہیں سپیشل پرسنٹ کے لیے ٹو ہیں منورٹی ایک اور وومن کوٹا چار اور کوالیفیکیشن جو اوپر ہم نے بات کی وہی ریکوائرڈ ہے یعنی کہ ایم بی ایم کام اے سی ایم اے اے سی سی اے بی کام آنرز اور ایکویلنٹ اور باقی جو ایکسپیرینس کی اوپر ہم نے آڈٹ افسر کے لیے شیط بتائی وہ بھی وہی ہے جو اوپر ہم نے بات کی اور ایج بھی سیم ہے جو پہلے ہم نے بات کر لی اور پیپر کا پیٹرن بھی وہی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پہلے سینئر اڈیٹر اکاؤنٹ اکاؤنٹ افسر کے جتنے بھی سلو تیار کروایا تھا اس میں صرف اور صرف پروفیشنل ایڈوکیشن ہوتی تھی اس میں جنرل نالج نہیں ہوتا تھا تو اب جو ہمارے ہم اس کورس کو چلائیں گے اس کورس کے جو ایک ہی نام ہوگا یعنی کہ آڈٹ اور اکاؤنٹ افسر کے نام سے یا اکاؤنٹ افسر کے نام سے نام جو بھی ہو تو اس میں دو سلوے بس ہوں گے یعنی کہ ایک پروفیشنل اور ایک جنرل نالج کی جتنی یہ ساری چیزیں مینشن ہیں ان کو بھی ہم تو چونکہ کرونا کے حالات ہیں ہم اس میں فیس زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ الگ پارٹ دونوں ہے یہ پارٹ الگ ہوتا ہے اور پروفیشنل پارٹ الگ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک ہی کوسٹ ڈیزائن کر کے اس کی ایک ہی فیس چارج کریں گے زیادہ فیس بھی چارج نہیں کریں گے اور آپ لوگوں کو پتر کے ہماری فیصد بہت کام ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے انٹی کرپشن کی بڑی زبادست پوسٹ ہیں پاور فول ہیں جو اس میں جوائن کرنا چاہتے ہیں 34 پوسٹ ہیں جونئر کلر کی اور اس کا پیپر کا پیٹرن جو ہے اس کی ڈسٹریبیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اوپن میریٹ پہ پندرہ ہے سپیشل پرسن ایک ہے مینیارڈی کوٹہ دو ہے وومن کے لیے ساتھ ہیں اور چیلڈرن ایمپلائی جو ہیں ان کے بچے ہیں ان کے لیے نو ہیں ہائر سکینڈر سکول سرٹیفیکیٹ یعنی کہ انٹر ہونا چاہیے سپیڈ ہونی چاہیے 25 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ آن کمپیوٹر ان انگلیش اور پروفیشن ان ایم ایس آفیس اور کمپیٹیبل آفیس اپلیکیشن یعنی کمپیوٹر کا یوز آنا ضروری ہے تو اس میں جو پیپر ہوگا سکسٹی پرسنٹ انگلیش اردو جنرل نالج پارک سٹڈی اور اس کے لیے ایم ایس آفیس فارڈی پرسنٹ تو اس کی بھی تیاری ہم کروائیں گے 34 پوسٹ جو ہیں جونئر کلر کی ہم اس میں کمپیوٹر کا ایم ایس آفیس اور جنرل نالج کی جتنی چیزیں ہیں مینچنڈ ہیں ہم اس کا کورس آپ کو کروائیں گے اور ہماری ویب سائٹ پر آویلیبل ہے جنرل پرپل پریپیریشن پلین تو وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے اسسٹنٹ ڈیریکٹر آئی ٹی ونگ کی دو پوسٹ ہیں اور اس کے لیے کوالیفیکیشن جو ہے ایم ایس ای ان کمپیوٹر سائنس اس کے لیے ریکوائیڈ ہے تو جو ریلیمنٹ ہیں وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹیکنیکل کی ایک پوسٹ ہے اس کے بعد ایک اور اکاؤنٹ افیسر کی پوسٹ ہے بی ایس سیونٹین کی اس میں ایم کام ایم بی ای فائننس اور ایس ای ایس یعنی کی سٹیٹمیٹس آن آڈیٹنگ سٹینڈر ویڈ فائیویرز ایکسپیرینس ایز اکاؤنٹنٹ آفٹر کوالیفائنگ ایس ایس ایگزامنیشن یہ ریکوائیڈ ہے تو ایج کلیمیٹ اس کی فارٹی فائیویر ہے میل کے لیے تیس سے چالیس سال اور پانچ سالیس میں ریلیکسیشن ہے فی میل کے لیے ایٹالیس سال ہے وان پیپر ایم سی کیوز ہوگا ان کا اور اس کا سیلیبس جو ہے ایم کام ایم بی بیسٹ تھارٹی تھارٹی پرسنٹ یعنی کی سکسٹی پرسنٹ یہ ہو جائے گا اور سٹیٹمنٹ آن آڈیٹنگ سٹینڈر ایس ایس پر ٹوانٹی پرسنٹ ہوگا تو اس کی کوئی اگر تیاری کرنا چاہے گا تو وہ ہمیں کانٹیکٹ کر لیں ہم دیکھ لیں گے اگر دو چار سٹینٹ ہوئے تو ہم اس کے لیے کورس چلائیں گے ادر وائز وہ اکاؤنٹ آفیسر والا جو پر آڈیٹ آفیسر والا کورس ہے اس میں اگر وہ اپلائی کرتے ہیں تو وہی کورس ان کے لیے کافی ہے اس میں ایڈیشنل چیز جو ہوگی سٹیٹمنٹ آون آڈیٹنگ سٹینڈر ایسے ایس وہ ایڈیشنل ہوگی تو وہ ہم دیکھ لیں گے اگر ایسپیڈنٹ سے زیادہ ہوئے تو ہم اس کو کورس کروا دیں گے اس کے علاوہ مزید کچھ پوسٹ آئی تھنک ہیں آہ اسسسٹنٹ کی ہیں سات پوسٹ اور اس کے لیے بی اے بی اے سی چاہیے میل اٹھارہ سے پچیس سال تک اور جو انٹی کرپشن کی بات کی تھی اس میں انسپیکٹر وغیرہ کے آگے چل کے یہ آئیں گی یہ آ رہی ہیں تو اسسسٹنٹ کے لیے بھی بی اے بی اے سی چاہیے اور اس کے لیے ایڈ جو ہے میل کے لیے تیس سال اے فی میل کے لیے تھارٹی تھری ہے ویڈ ریلیکسیشن پان پیپر ایم سی کیوز ہوگا ہنڈرٹ ایم سی کیوز ہوں گے اور اس میں جنرل نالج ہے پاکستان سٹڈی ہے کرنٹ افیر ہے اسلامی سٹڈی ہے جیوگرافی بیسک میتھمیٹکس انگلیش اردو ایوریڈی سائنس بیسک کمپیٹر سٹڈی تو اس کی بھی آپ کو جو جنرل پرپس پریپیریشن پلین جو ہماری ویب سیٹ پہ کامن کورس ہے وہ بہترین ہے ساری چیزوں اس میں کور ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے انسپیکٹر آرٹ پوسٹ ہے اس کی اس میں بی اے بی ایسی سیکنڈ ڈی بھی ان اکولینٹ چاہیے اور پریفرنس ایل 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 بی کریمنالوجی ہے کریمنال انویسٹگیشن کو دی گئی ہے میل کے لیے تھرٹی فائیو جیئر ہے تھرٹی فائیو تھرٹی ایٹ یئر ہے فی میل کے لیے ایج اور میل فی میل ٹرانس جنڈر اس میں پلائے کر سکتے ہیں پیپر اس کا جو ہوگا وہ بھی ایم سیکیوز پیٹرن ہوگا اور جنرل نولیج بی ایس پہ ہوگا تو اس کے لیے بھی جنرل پرپرپرپریپیریشن پلان جو ہے وہ کورس بہترین کورس ہے جس میں سارے پارٹ کور ہوتے ہیں اس کے لیے بھی سٹینو گرافر ہے اس کی سپیشل پے بھی اس کی فیفٹین تازن ایس کو الاغ ملے گی اور اس کی فارٹی ایٹ پوسٹ ہیں اوپن میرٹ اٹھائیس ہیں سپیشل لوگوں کے لیے جو ہیں تین ایمینیارٹی کے لیے دو ہیں وومن کو ٹاپ فیفٹین ہے انٹرمیڈیئٹ چاہیے سپیڈ اچھی چاہیے اس کی لیے سامنٹی ورڈ پر منٹ ان شارٹ ہنڈ اور انگلیش میں تھارٹی فائی ورڈ پر منٹ تو یہ آپ نے خود سکھنا ہے کمپیٹر لیٹرچر لیٹرٹ ان ایمیس آفیس یہ ہم سکھا دیں گے اگر ہم کوئی ہمارا کورس جوان کرے گا تو ایمیس آفیس کے بارے میں کوئی پریشان نہیں ہوگی میل کے لیے اٹھارت سے پچی سال اور پانچ سال اس میں ریلیکسیشن تو ٹوٹل تیس سال فی میل کے لیے تھارٹی تھری ہے تو یہ یہاں پہ کوٹا بھی ڈیفائنڈ ہے ریجنل نیم تو یہ فارٹی ایٹ کا یعنی کہ لاہور کے لیے دو ہیں لاہور ریجن ٹو کے لیے گجرم والے کے دو ہیں فیصل آباد کے لیے پانچ ہے راول پنڈی کے لیے تین ہے سرگودہ کے لیے نو ہے ملتان ریجن کے لیے تین ہے سرگودہ کے لیے تین ہے بہاوال پور کے لیے دو ہیں اور دی جی خان کے لیے تین ہے تو یہ ان کی جسٹیبیشن ہے تو پیپر کہتے ہوگا انگلیش شارٹ ہینڈ with speed of 70 words per minute تو شارٹ ہینڈ کا تیسٹ ہوگا تکہنے کے دیٹس ہو ویل کوالیفائی انگلیش شارٹ ہینڈ تیسٹ ویل بی کارڈ فار تو جو وہ تیسٹ کالیفائی کر لیں گے شارٹ ہینڈ کا وہ انگلیش ٹائپنگ تیسٹ 35 words per minute اردو ٹائپنگ تیسٹ 60 words per minute اور اردو ٹائپنگ تیسٹ جو ہے speed 25 words per minute pro-efficient test in MS office جہاں لگ سے ہوگا اس کے لیے ایک اور جو ہے ہمارے پاس assistant director investigation کی ایک پوسٹ ہے وہ ہے graduation second vn چاہیے from recognized university preference shall be given to the candidates which having five year experience male کے لیے اس میں 35 year age limit female کے لیے 38 male female تب اپلائی کر سکتے ہیں one paper mc 100 mark ہوگا جس میں general knowledge پاکستان study current Islamic study اور everyday science basic computer بغیر ہوگا تو اس کی بھی تیاری آپ کر سکتے ہیں ہمارے common course جس کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ کہیں پہ course define نہیں ہے یا ایسی post ہیں جن کا course general ہوتا ہے تو ان کو ہم نے نام دیا جنرل پرپت پرپریپریشن پلین اس میں maximum چیزیں زیادہ سبجیکٹ ہوتے ہیں زیادہ اس میں contents ہیں زیادہ وہ فائدہ ماند ہے ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے تو اگر آپ ہمارے ویب سائٹ کے دروں online تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ بھی بتا رہے ہیں 333 570 626 اگر آپ ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں www.harvard academy .com سپیلنگ میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ تھا یہ اچھے طریقے سے لکھا نہیں جا رہا Harvard academy کی سپیلنگ ہے www.academy.com www.academy.com تو online classes ہوں گی کسی بھی ٹائم آپ کلاس لے سکتے ہیں لیکچرز ریکارڈ کر کر ہم اپلوڈ کر دیتے تاکہ اس پیڈنٹ کو ٹائم کا مسئلہ نہ ہو اور comprehensive تیاری ہوتی اگر one paper mcq پیٹرن بوک کی طرف جائیں گے تو رٹہ لگانے سے کوئی یاد نہیں ہوتا تو ہم concept building کی basis پہ تیاری کر باتیں جیسے کہ ہم پہلے بھی time to time اپنے experience کو بتاتے رہتے ہیں کہ long process ہے لیکن success کے chances